اللہ رحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عباس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اپنا یوٹیوب چینل تو اس وقت موجود ہیں ہم لوگ کلیام شریف بابا فضل شاہ کلیامی کا سلانہ میلا جی اور شریف جاری ہے جی اور پیچھے میرے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی اونٹ جگہ کے لوکیشن جی یہ رواز سے تقریباً بارہ سے پندرہ کلومیٹر اور مدرہ سے بھی تقریباً پندرہ کلومیٹر لگتے ہیں دونوں کی سینٹر میں آتا ہے پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی رش اور اس طرف جی لوگ دور جراج کے علاقے سے جی خود بھی آتے ہیں بابا فضل شاہ کلیام کی دربار پر سلام کرنے اور اپنے ساتھ اونٹ بھی لے کے آتے ہیں اونٹوں کی بات دیو گرہ کرواتے ہیں تو پیچھے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا تو ابھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں جی اندر اس طرح جی ماشاء اللہ سجے دجے اونٹ اور لا تعداد اونٹ ہمارے پاس کوئی ابھی ڈرون ہو رہا چاہ نہیں ہے ڈرون کی پھوٹی چوٹی تو بڑی زردست ہو جاتی تو یہ چیک کریں اور ابھی پیچ میں بھی آپ لوگ کو دکھاتے ہیں اور بہت بڑا ملہ اور یہاں پر اونٹ جی عوام جو ہے وہ دور دراز کے لاکو سے نہ صرف ہیتہ پٹھوار بلکہ وہ پاکستان کے پورے پاکستان سے بھی دور دراز کے لاکو سے اونٹ لاتے ہیں اور اونٹوں کی یہاں پر آزری بیرا کرواتے ہیں اور خود بھی یہاں دربار پر آزری بیرا دیتے ہیں دربار اس طرف کر کیا جی اور اونٹ یہاں پر موجود ہیں جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہیں جی یہ سارے گندم کی کھیٹ ہیں جی تو یہاں پر یہ مشہور ہے کہ اگر جس پسل سے اونٹ یہ گزر جائیں تو پسل تو خراب ہو جاتا ہے لیکن سال کے آخر پر جب پسل کے کٹائی برا شروع ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے پسل پھر آرہ بارہ ہو جاتا ہے تو ابھی میلے کے اندر بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے لیکن اب پھل وقت یہ آپ لوگوں کو اونٹ دکھاتے ہیں اونٹوں کو بیسے یہ جگہ زیادہ مشہور ہے ماشاءاللہ سے یہ چکر ہیں میں بڑے بڑے اونٹ یہ یہ چکر ہیں ماشاءاللہ سارے اونٹ سجد رجے ہوئے اور یہاں پر بہت ہی پیارا محول اور ثقافتی میلہ جی یہاں پر سالانہ دسمر کے آخر میں شروع ہوتا ہے جی دسمر کے آخر چند دنوں میں اور یہ جی جنری کے پہلے دس ایک دن جو ہے یہ میلہ جاری رہتا ہے تو اس میلے کی جی ایک اور مشہور بات جی اس میلے میں خصوصاً عرب سے جی لوگ یعنی سوریا امان مصر ویرہ سے لوگ ادھر آتے ہیں جو اونٹوں کی سکین نظرات ہوتے ہیں تو یہاں پر مختلف نسلوں کے اونٹ جی آئے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر خریدوں پروکت بھی کرتے ہیں اونٹوں کی جی ماشاءاللہ سے بہت نسل کے اونٹ جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں جو لوگ اونٹوں کو شروع کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا تو یہاں پر دودھ راہ سے لوگ آتے ہیں جی اونٹ بیرا کی قریدوں فروت کرنے اور یہ چک کریں جی ابھی ڈول کی ڈھال پر جی اونٹ رکھ بھی کرتے ہیں اور وہاں بھی جی ڈمال ورہ ڈال رہی ہوتی ہے یہ چک کریں جی اونٹ کی سزاوٹ چک کریں میں لیکن ہے وہاں پر اس کے مئنوں کو تعمل � hockey یہاں پر حرف ہے وہاں پر چھ капشی بہتظورا ہے اب ہrast hungry اور میں یہاں پر با کچھ چک کریں LCDLED بہت چکھ Republic موسیقی 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 سجے دجے اونٹ تو اس طرف جی بہت سارے اونٹ بیچنے کے لئے بھی جائے ہوتے ہیں اپنے تو فروح جاری رہتی ہے وہ ہم اونٹ پر چیک کر رہی ہوتے ہیں یہاں پر چیک کر رہے ہیں تو جی چیک کریں ابھی اونٹ کو جی سگرٹ کا دھوان رہی ہے تو جی چیک کریں ابھی کیا کر رہے ہیں میرے حضرت پر چیک کرتے ہیں جی چیک کرتے ہیں تو اس طرف جی یہ اونٹ بدے میں وہاں نے ٹھیلے بارہ لگائے ہواں جی کھانے پینے کی چیزوں کے یہ چیک کریں اونٹوں کا راش دور زراز کے علاقوں سے جی وہاں یہاں پر اونٹ لے کے آتی ہے چیک کریں کچھ بیچنے کے لیے کچھ ویسے جی دربار پر لاتے چیک کریں کچھ ویسے جی دربار پر لاتے موسیقی